اور بنوت کمار بنی نے یہ کہا تھا کہ وہ نئی دن لے سیر سے اروند کے جوال کے خلاف چناف میدان میں اتریں گے لیکن اب کرن بیدی بھی ہیں بنی بھی ہوں گے بی جے پی میں کون لڑے گا کیا کہتے ہیں خود بنی سنی اروند کے جوال کے بہت قریبی رہے اور عام آدمی پارٹی سے ویدھائک رہے بنوت کمار بنی دلی بھیدھان سوا چناؤں میں اروند کےجریوال کو کڑی چناؤتی دینے جا رہے ہیں سر کس طریقے سے چناؤتی دیں گے آپ اروند کےجریوال کو اروند کےجریوال کو کیونکہ پتلا ایلیکشن جب وہ لڑے تو بہت ساری جگہ ہے اس چھیتر میں جا کے میں نے انٹری کرائی ان کو انٹری بھی جا کے لوگ اللہوڈ نہیں کرتے تھے جیسے پیلنجی گاؤں تھا بہت ساری ایسی بستیز تھی وہاں جہاں اروند کےجریوال کو لوگ جانے نہیں دیتے کیونکہ میرا بہت پرانا ناتہ اس چھتر سے ہے اور اس لیے لوگوں سے میرا عطی پرے میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگر آپ وہاں گئے ہوں گے تو تو سب چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ دو تین چیزیں ہیں اس میں بہت بڑی ہیں ایک اروند نے جو دلی کی جنتہ کو جھوٹ بولا ہے اس کی واسطتہ کو لوگوں کو لانا سامنے لانا بہت ضروری ہے چاہے وہ بجلی کی بات ہو چاہے پانی کی ہو مہیلہ شرکشہ کی ہو جن لوگ پال کی ہو تمام ایسی مدد ہیں جن پر لوگوں کو مرک بنانے کا کام اروند کےجریوال نے کیا تو میرا عدیش ہے کہ ان لوگوں کو وہ بات بھی بتاؤں گا ساتھ میں اپنا محلہ سبہ کونسپٹ جو سو راج کی رہتے ہیں محلہ سبہ کونسپٹ ہے جس کو میں پارسد رہتے ہوئے ویدھا کے رہتے ہوئے میں نے implement کیا ہے اور پھلے چناؤں میں اروند کےجریوال نے پوری دلی میں اس کا پرچار کر کے چناؤں لڑا تھا تو جب اروند کےجریوال آمادی پارٹی نے پھلے بار چناؤں لڑا تھا تو میرا ہی کونسپٹ محلہ سبہ کو انہوں نے use کیا تھا آپ کیا اروند کےجریوال کے خلاف نئی دلی ویدھان سوا سیٹ سے چناؤں لڑیں گے کیا ان کو چناؤں دیں گے کیا ان کے خلاف پرچار کریں گے پچھلے چار مہینے سے میں ہوں تیاری میں ہوں اور میں سیدھا چیلنج میں نے کئی بار ان کو کیا ہے اگر ان میں سہاس ہے تو one to one کر کے ڈیبیٹس کریں مددو کے آدھار پر ہم سے بات کریں سو پرشنٹ میں چناؤں لڑوں گا میں نئی دلی شہت سے میں پچھلے چار مہینے سے تیاری کر رہا ہوں اروند کے خام نے ہنڈر پرشنٹ مجھے وہاں سے چناؤں لڑنا ہے اس میں کوئی سندھی نہیں